اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد آسف اور آپ دیکھو آسف ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان پیج میں فوٹر کیسے لگائے جاتے ہیں اور فوٹر لگانے کے کون کون سے میتھڈ ہوتے ہیں اور کون سا میتھڈ جو ہے فوٹر لگانے کا بہتر ہوتا ہے اور فوٹر لگانے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے means کہ فوٹر کے بارے میں اے ٹو زی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح سے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے میرا چینل آسف ٹیک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بڈن کو پریس کر کے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بولیے گا تو چلیے دوستو اب ٹائمز آیا نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فوٹر لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو ان پیج میں ہم فوٹر اس لیے لگاتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں آپ میں نے یہ صورت جو ہے قرآن مجی سے اٹھائی ہے تو یہاں پہ یہ صورت ہے اور اس کا حوالہ میں نے آگے بھی دیا ہویا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے فوٹر کی صورت میں بھی حوالہ دیا جائے تو یہاں پہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ والی صورت جو ہے قرآن مجید کی اس صورت سے اور اس کی یہ والی آیات ہے اس طرح سے کہہ کے ڈیٹیلز دی جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی بک میں سے کوئی میٹر اٹھانا چاہتے ہو مطلب کسی تھرڈ پارٹی بک میں سے آپ کوئی میٹر اٹھاتے ہو اور آپ یہ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو کہ یہ گورنمنٹ نے اس کو اپروف کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ بھی اس بک کا حوالہ دیتے ہو بقائدہ طور پر کہ ہم نے فلان بک سے میٹر اٹھایا ہے اس کے فلان پیج سے تو اس طرح سے کر کے جو ہے وہ پوڑا اس کا حوالہ فلان بندے کی فلان بک سے فلان صفحے سے ہم نے میٹر اٹھایا ہے اس طرح سے حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کل کو کوئی ایشو بند ہے تو وہ آپ پر نہیں آتا ہے بلکہ کیونکہ جس بک سے آپ نے میٹر اٹھایا ہوگا وہ اسی کی پروبلم ہے تو نورملی ہم تصدیق شدہ بک سے ہی جو ہے وہ میٹر اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بعد میں کوئی پروبلم آتی بھی نہیں ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوٹر کے میٹھڈ کیا ہے اور کون سا جو طریقہ ہے وہ بہتر ہے تو سب سے پہلے تو نورملی جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ فوٹر جس طرح سے لگاتے ہیں اس میں جیسے کہ میرا سمجھ لیں کہ یہ پہلا فوٹر ہے ویسے یہ جتنے بھی پیج میں چیزیں آتی ہیں وہ سارے کی ساری فوٹر میں ہی شمار ہوتی ہیں تو ہم یہ والی اور یہ والی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ایک پیج میں فوٹر آ رہا ہے تو یہاں پہ شروع میں اس کے ایک نمبر دینا پڑتا ہے تو یہاں پہ کہ یہ میرے فوٹر کا نمبر ہے ابھی آپ اس کو کوئی ڈیزائن کر سکتے ہو اس کو سرکل میں کر سکتے ہو اور ریورس نمبر میں کر سکتے ہو کوئی بھی اس کو ڈیزائن آپ دے سکتے ہو یہاں پہ میں نمبر دو کر دیتا ہوں کہ یہ دوسرا فوٹر ہے اور یہ ایک پیج میں جتنے بھی فوٹر ہوتے ہیں آپ سبی کو اس طرح سے کرتے ہو تو سمجھ لے کہ یہ میرا پہلا فوٹر ہے پورے پیج میں یہاں سے میرا پیج سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ میرا پہلا فوٹر ہے اور اس کے بعد یہ میرا دوسرا فوٹر ہے اور یہاں پہ میرا پیج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میرے جتنے بھی پیج پہ فوٹر آ رہے ہیں جتنے بھی پیج پہ وہ سارے کے سارے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ فوٹر لگانے کا سب سے جو ہے آسان میتھڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بوکس لگا دیا جائے کچھ اس طرح سے یہ رہے ہیں یہاں پہ بوکس لگ گیا اب یہاں پہ سمپل آپ ان کا حوالہ دے سکتے ہو جیسا کہ میں دے دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ دے دیا تو یہاں پہ میرا ایک حوالہ آ گیا اور یہاں پہ میرا دوسرا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سمپل جو ہے اپنا فوٹر لگا دیا ہے اب آپ اس کی مزید سیٹنگ کر سکتے ہو یہاں سے اس کو نیچے کر سکتے ہو سمپل کرسل کو پکر کے تو اس کو اب نیچے لگا سکتے ہو تو یہاں پہ یہاں پہ میرے پیش کے کورنر پہ جو ہے یہ فوٹر لگ چکا ہے اب اگر آپ ٹیکسٹ کی سیٹنگ کرنا چاہا رہے ہو تو آپ ٹیکسٹ کی مزید سیٹنگ کر دو جس سے کہ یہ بہتر ہو جائے مطلب اس کے ساتھ لگ جائے فوٹر جو ہے وہ لاس میں آ جائے تو وہ پیش سیٹنگ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ فرسٹ میتھڈ ہے فوٹر لگانے کا اور یہ سب سے آسان میتھڈ ہے لیکن یہ میتھڈ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کی بک میں دوبارہ سے ایڈٹنگ ہوتی ہے یہاں کہیں پہ میٹر ایڈ ہوتا ہے تو آپ کو پروبلم ہو جائے گی جیسا کہ میں یہاں پہ کچھ میٹر ایڈ کر رہا ہوں اور میری بک میں میٹر ایڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ سٹارٹنگ میں میں کچھ میٹر ایڈ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری ٹیکسٹ جو ہے وہ آگے نکلتی جائے گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں فوٹرز جو ہیں وہ بھی آگے نکلتے جائیں گے تو کیونکہ ہر پیچ پہ نئے سیرے سے فوٹرز لگیں گے تو اس طرح سے فوٹرز جو ہیں وہ مکس ہو جائیں گے اور بعد میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے فوٹرز جو ہیں وہ کون سے پیچ کے ہیں تو اس طرح سے آپ کی بک کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے خراب ہوگی کہ آپ کو دوبارہ سے جو بک ہے وہ پروفیسر کے پاس پیچ کے ویلیفائیڈ کروانا پڑے گا کہ کون سے فوٹرز جو ہیں وہ کون سے پیچ پہ آئیں گے تو اس طرح سے آپ کے لئے ایک پروبلم کریئٹ ہو جاتی ہے بہت بڑی تو کیونکہ اس نے پتہ نہیں کون کون سی بک سے جو ہے وہ حوالہ جات جو ہیں وہ اٹھائیں ہوں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس لئے یہ میتھرڈ جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس میتھرڈ کو آپ اگر نہیں کرتے تو زیادہ بھیتے رہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوٹرز کو لگانے کا دوسرا میتھرڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں تو اب یہاں پہ ہم دوسرا میتھرڈ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے تو سمپل اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ ایک کی بنا لیتے ہیں جس سے آپ اس کو لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ میں سمپل آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ فوٹرز لگا دیئے سمپل ٹیکسٹ کی طرح ہی اور یہاں پھر جو ہے میں ایک لائن لگاؤں گا تو یہاں پھر سیمپل آپ فارمٹ میں جائیں گے اور یہاں پھر بورڈرز پھر آکے اس کے اوپر وہ ایک لائن لگا دیں گے تو میں یہاں پھر یہ کر دیتا ہوں تو یہ سیمپل خود بھی لگ جائے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک لائن آگئی ہے اور اب میں اس کی جو لائن ہائٹ ہے وہ اس کو بالکل کم کر دوں گا جیسا کہ دو، تین، پانچ، دس، جو بھی آپ کرنا چاہئے میں پانچ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو میری ٹیکسٹ ہے اس کا میں صرف کلر جو ہے وہ چینج کر دوں گا ٹھیک ہے آپ اس کو پروپرلی جو ہے وہ اس کی کی کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کا جو فوٹر ہوگا وہ خود بخود لگ جائے گا تو میں اس کو کچھ اور چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے وہ آ جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر اب ہم اس طرح سے فوٹرز لگاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ہمیں کیا بریفٹ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ جیسے ہی آپ ٹیکسٹ ایڑ کریں گے جیسے کہ یہاں پہ میرے ٹیکسٹ ایڈ ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ میرا فوٹر آگے چلتا جائے گا اور اگر کہیں پہ فوٹر نیا ایڈ ہو رہا ہے پیج پہ اس ایک ہی اسی پیج پہ اگزیمپل کے طور پہ فوٹر ایڈ ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو خالی چھوڑ دیں گے اور آپ کو بعد میں پتہ ہو گا یا ریڈ کر دیں گے اس کا کلر چینج کر دیں گے اور آپ کو بعد میں اس چیز کا پتہ رہے گا کہ یہاں پہ میں نے اس ٹیکسٹ کو اس فوٹر کو نئے سری سے ایڈ کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں نے نیچے بھی ایڈ کرنا ہے اس کا حوالہ تو یہاں پہ یہ والا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ بہتر رہتا ہے بجائے اس میتھڈ کے جس سے آپ کی ٹیکسٹ جو ہے وہ ہل جاتی ہے ساری کی ساری اور پھر آپ کو بعد میں مسئلہ مسائل آتے ہیں تو یہ والا میتھڈ جو ہے فوٹر کو لگانے کا وہ ہر لحاظ سے بہتر رہتا ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آئی کوئی پروگرم آتی ہے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور نمبرز بھی میرا چینل پہ آویلیبل ہے فیس بک پیج پہ ورڈس اپ نمبر آویلیبل ہے اور جو ہے آپ نیچے کومنٹس کر سکتے ہو اور مجھ سے پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم آتی ہے فوٹر لگانے میں اگر آپ ان پہ 3 یوز کرتے ہو تو وہاں پہ بھی سیم میترڈ ہے اب میس کے اگر آپ کو کوئی پیج آپ چینج کر کے یوز کر رہے ہو اور آپ کو کوئی پروبلم آتی ہے تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہو تو چلیے دوستو یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکائب کرنا ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بولئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ